کوئی رازتا نہیں رازتا کوئی مہربا نہیں مہربا رشتے دل کے قریب ہوں کیسے پہلے غم کی یہ دور ہوں کیسے کچھ یادوں کی جو روشنی ہوتی ان آنکھوں کی جراغ جل اٹھتے اگرور جینے دے آپ کو کسی نے برگل آیا ہے میرے بارے میں اسکری تمہیں کسی کو وزاعت دینے کی کوئی ضرورت نہیں اسے میں نے رکھا ہے بھائی کی اجازت سے اب اسے کوئی نہیں نکال سکتا نیا پڑک ڈیزائن کر رہا ہوں یہ میری بہت بہت امپورٹنی ہے اور اسی کے لیے میں اتنی رسرچ کر رہا ہوں اس دعا کرو کہ بنک سے لون اپروو ہو جائے بنک سے لون مطلب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں سالا سالا امید سنیا تم اندر چلو میں بھیجو مجھو کیا اس نے اس سے پیسا 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 مجھو کیا کچھ پیسا 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 مجھے وہ چیزیں میں پوچھوں کہاں رکھیں اس نے مجھے 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 میں اندر دون رہی تھی اور آپ باہر بیٹھے ہیں کیوں بڑی بیگم صاحب نے جو باتی کیا اور میں نے جو بتایا وہ بتا لیو آپ کو اس پر ہم کبھی تفصیل سے بات کریں خلال تم اپنا کام واپ کرو لیکن تمہاری ساری ہمدردیاں میرے ساتھ ہونی چاہیں جی وہ تو پہلے سے ہی ہیں صاحب لیکن پہلے سے زیادہ ہونی چاہیں تکھو عزگری تمہیں تمہیں میرے لئے بہت ضروری کام کرنا ہے وہ کیا صاحب تمہیں محمودہ کی طرح صاحب میری بیوی سنیا پر بھی نظر رکھنی ہے سنیا بی بی پر؟ لیکن سنیا بی بی پر میں کیوں نظر رکھوں گی صاحب دیکھو جو رازدار ملازم ہوتے ہیں نا وہ چپ چاپ اپنا کام کرتے ہیں زیادہ سوال نہیں کرتے سنیا تونے پیسے بی زیادہ ملتے جی سا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم خیریت ہے؟ جی آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتیم میں اس وقت بہت ضروری کام کر رہا ہوں اس وقت بہت ضروری کام کر رہا ہوں اس وقت کوئی ایسا ویسا مسئلہ لے کے مہر پاس نہ بیٹھ جانا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ڈسکس کرنے نہیں آئی کہو کیا کہنا چاہتی ہو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کلب میں مجھے ممبرشپ دلا دیں کلب میں ممبرشپ میرے ممبر ہونے کے ناتے ہو تو ممبر ہو ہاں بتا ہوں تو ہمارا کارڈ بنوا دوں گا تو کارڈ بنوانے میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نہیں نہیں پرابلم کس بات کی ہاں لیکن ایک مسئلہ ہوا بہی بہت بڑے بڑے لوگ کلب کے ممبرز ہیں وہاں تمہیں اڈجس کرنے بڑی پرابلم پریشائے گی زلفکار آپ مجھے پھر میری ایسیت یاد کروا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں جاہتا ہوں کہ تم تھوڑی سی اپنی انگلیش امپروف کرلو نا تو میں تمہیں کارڈ بنوا دوں گا جی ٹھیک ہے شاہب میں کام کرلو تم مجھے چاہے کپ تو بنا دو پلیز تینکیو بہت پیاری لگ رہی ہو آج پر آفیس آنے کا موٹ نہیں لگ رہا کیوں گر پر اچھا نہیں لگ رہا تمہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ایکچولی میری کچھ زیادہ تعریف کرے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہوں حیرت ہے پہلی عورت دیکھئے جیسے اپنی تعریف پسند لی وہ بھی اپنے شوہر کے من سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ساتھ رہنے سے انسان ایک دوسرے کی قدر کھو دیتا ہے اس لیے ایک دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دینا چاہیے تاکہ محبت قائم رہے اچھا مہتا ہی مجھے پتہ کبھی کبھی کیا لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہ پیار کا ڈراما کر رہے ہو اے میں تمہارے ساتھ ڈراما کر رہا ہوں اے میں اتنے بڑے بزنسمن اتنا رومانٹک نہ میں نے کبھی سنا ہے اور نہ میں نے کبھی دیکھا ہے اے اچھلی میں تمہارے ساتھ ڈراما کر نہیں رہا ہوں ڈراما بنا ضرور رہا ہوں ڈراما لیکن تم نے مجھے پہلے تو کبھی نہیں بتایا اے تو اتنے دنوں سے میں اسی بزنس کو تو پلان کر رہا تھا بس اور ابھی آفیس جاؤں گا تو تو میری بات کا بنا مان کہنا نہیں بالکل بھی نہیں انفیکٹ تم نے تو مجھے یاد دلا دیا ڈرامے کا ذکر کر کے میری آج میٹنگ ہے ڈریکٹر کے ساتھ میں چینج کر لوں اور شام کو جلدی آؤں گا میں اور دینر پہ جانا ہے ہمیں ڈرامے کا جلد ہائے بیٹا آفیس آکے تمہارا روم خالی دیکھا تو تمہارا یہ آ جائے گی سوچا ہلو آئی کر لو تینکیو پاپا انفیکٹ میں آپ کو گھر کو اور آفیس کو بہت مس کر رہی ہوں تو بیٹا کی جوائنٹ کر لو نا گھر بیٹھے 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 بورو جاؤ گی ہاں ہوتو رہی ہوں ابھی دور دے پہلے ہی ہارون آفیس گھر میں سوچ رہی تھی کہ آفیس میں آکے آپ سے کچھ بات شیئر کر لو شیئر کر لیا کیا شیئر کر لیا بیٹھا کوئی پرابلم ہے گا نہیں پاپا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہارون کچھ پرابلم میں ہے کیوں ہارون کو کیا ہو گیا پتہ نہیں پاپا میں ہارون سے پوچھتی ہوں کہ کیا پرابلم ہے لیکن مجھے بتا نہیں رہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ فائنیشنل پرابلم ہے چہتا کیا ہے بتا ہی تو نہیں رہے جب میں پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں اپنا فیس کر لوں گا پیٹھا کوئی تو ایسی بات کی ہوگی جسے پیو پتہ چلا ہوگا کہ وہ فائنیشنل پرابلم نہیں ہے چہتا ہی تو نہیں رہے ہارون بیوی ہوں کب تک میں اسے بات چھپی رہے گی لیکن میں سوچ گی تھی کہ اگر آپ ہارون کو آفیس میں بھلا کے آپ بات کریں شاید آپ کو ہارون بتا دیں کہ کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے بڑا میں اسے بات کرتا ہوں لیکن تم میری ایک بات یاد رہتا ہے جی پاپا میرے کھا بیٹا اسے پیسے دینے میں کبھی بھیل مت کرنا اور مجھے پوچھے بغیر اس کی کوئی سپورٹ مت کرنا اوکے پاپا آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں جب وہ اپنی کوئی پرابلم اسے شیئر نہیں کر رہے تو اسے وہ فائننسلی سپورٹ کیسے مانگیں گے کاش بیٹا میں غلط سوچ رہا ہوتا پھیرا تجربہ ہے بیٹا امیر بیویوں سے پیسے نکرباننے کی اکثر شوہر اپنی پریشانی جتاتے رہتے ہیں اور بیوی مشرقیپن دکھاتے میں خود ان کی فائننشل ملز کرتی ہے ٹھیک ہے پاپا میں یہ بات آپ کی یاد رکھوں گی مجھے کچھ بھی کرنا ہوگا اس سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گے پرامس ہو کیا ٹھیک ہے پاپا لیکن ایک بار آپ حارون سے بات ضرور کچھے گا خواہ میں بات پروں گا اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے کچھے ملاقات کے لیے اچھا جایسا پھونے جو دیئے کتنے اچھے ہمیں ہے اور کتنے بڑی فرمتال ہے میری بھلائی کے لیے خود بری بن دے مگر آج میں اس سے لڑوں گا نہیں بہت پیار سے سمجھانا مجھوں کے معاملات مجھے ملٹاتے ہیں اچھے لگتے ہیں مجھے ملٹاتے ہیں مجھے ملٹاتے ہیں مجھے ملٹاتے ہیں کافی دنوں سے نظر نہیں آئے کیوں پھر سے چھراغ اپنا ہے دیکھ میں تجھے لڑنج نہیں آیا دو منٹ بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتا بے چل بے بات کرنا اس لڑکی گاتے تو انہیں دوستوں کو ٹھکرا دیا دھوکہ دے دیا تیری اسی کی تیسی در رہا رہا خوش رہا نشو خوش دی بھی اری یار کہاں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس اور کہاں یہ فلمیکنگ لیکن بھائی اگر اس بزنس کو باقاعدگی اور سنجیدگی سے کیا جائے تو اس میں تو بہت پیسہ ہے باتا نہیں صاحب میں نے تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں پروڈیوسرز وہ روتے ہی رہتے ہیں لیکن میری observation سے بالکل برقس ہے میرے جن دوستوں نے مجھے مشورہ دیا ہے وہ تو کروڑوں روپے کماتے ہیں اور دوبائی میں پروپرٹیز ہیں ان کی تمہارے دوست اچھے ہیں یا میرے دوست اچھے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کام میں انسان کو تجربہ نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بھائی آپ یہ بھی تو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کام سے پہلے اس کا اچھا خاصا ہومورک کر لیا جائے تو ناکامی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں میں یہ بزنس کتنے عرصے سے اکیلے ہی سنبھال رہا تھا لیکن تم یہ بھول رہا ہو کہ اس میں تمہیں میری گائیڈنس ملتی تھی اور میرے کانٹیکٹس اور میرا تجربہ تمہارے کام آتا تھا اوکے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میں کافی ہشیاری اور امانداری سے یہ بزنس سنبھالتا رہا ہوں یہ تو میں آشکر دیکھیں گا ہوں اچھا خیر بہران جو تمہارا دن چاہے وہ کرو لیکن بھائی وہ ایک ریکویسٹ تھی آپ سے مولو وہ ایکشلی اس بزنس کے لیے انیشلی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے یہی کوئی دو کروڑ روپے ہے ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاؤں میں باقاعدہ کانٹریکٹ کروں گا اور پورے منافعے کے ساتھ آپ کو پیسے لوٹاؤں گا شور تینکیو تینکیو میں بھی جم خانہ جانا شروع کر دوں ایک بات بتاؤ تو پہر کے ٹائم جم خانہ نہیں جایا کرتے اور سیکنڈ لی آپ کو جم خانہ جانے کی کیا سوچ گئی کیوں میں جم خانہ نہیں جا سکتی اگر آپ بات کو نہ بڑھائیں تو ایک بات کہوں تمہاری ہر بات کا جواب آتا ہے مجھے اور ویسے بھی میں بھی بات کو جانا نہیں جاتی کہو کیا کہنا چاہتی جم خانہ کے علاوہ میں اور بھی بہت سارے کلپز کے ممبر ہوں کیا آپ وہاں پہ بھی جانا پسند کریں گی میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ میری حسد کرنا چھوڑتے ہیں اس میں حسد والی کیا بات ہوئی ہم ایک ہی گھر کی دو بہوئے ہیں اور ویسے بھی امیر شوہر کی بیوی ہوں میں جہاں جایا جا سکتے ہیں ایک بات بتاؤ میں آپ کو کوا اگر ہنس کی سال چلتا ہے نا روز کی اہم مکانہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ کوا کوا ہی رہتا ہے سے کواہی رہی رہتا ہے کیونکہ کواہی رہتا ہے کیونکہ کواہی رہتا ہے موسیقا 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 علیہ عرباز امی آرز آئی آئی ہے عرباز اپنی اس کا چک کرنے تو کیا ہوئا ہے چاہتا ہے کچھ پی نہیں ہوا کھڈا 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 ہے ھے آراز کیوں지 حالی کھڈا کھڈا اپنی نسی کھڈا ہے اپنی کی متاکہ کھڈا ہے مکتا ہے بہتا ہمارے کو رکھڈا ہے کھڈا 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 اچھا ہر دیگا بیٹھے کرے مان تو تو اس کے لئے ان کے لئے ہاں اور مجھے فون دینا ہے مجھے زارا شیلا کو فون کرنا ہے پیلنسی ہے میرے باس ہاں ہیلو تینکیو بیٹھے باتیں گری یہ کیوں اتنی تیز بار چلا رہے تھے کہاں لکھی آہ بس ہرکیش خراش ہے ایرنگا بار باری چھوٹ میں گری واہ جانی واہ مان گئے درے دماغ کو مرڈر کی کہانی کی ایسی کہانی گھڑی کے بھائیے کو سامجھی کچھ نہیں آیا ایک تیر سے دو دو شکر بس یہ سمجھو کہ پیسے نکلوانے کا اچھا بہانہ مل گیا دیکھو اب مچھلی کانٹے میں پھستی ہے یا نہیں جار کہانی تو تنہیں بنا لی مگر بھائیہ سے بات کرتے ہوئے تجھے ان کے تاثرات سے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ہماری بات پوری سن چکے ہیں یا انسنی کرتے ہیں رکھال سے ہماری بچت ہو گئی ہے اور ویسے بھی ڈراما پروڈکشن کی بات سن کر وہ کافی مطمئن لگ رہے تھے لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیسے دیں گے یا نہیں یار حرون اگر پیسے نہ ملے تو ہماری پروڈلم وہیں کی وہیں کھڑی ہے مجھ تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ رچڈ کو پچاس لاکھ روپے دیں گے کہاں سے یار تو میں نت تو کر رہا ہوں نا تین تین جگہ میں نت کر رہا ہوں تین تین جگہ تین جگہ سلفکار بھائیہ سنیا بھابی تیسرا گون سوسر میرا بڑا ہی مشکل آدمی لگتا ہے یار لگتا ہے لوئے کے چنے چبھا دے گا چل یار میں نکلتا ہوں ارے ایک دم سے سپرنگ کیوں لگ گئے بھائی یار وہ سنیا آگئی ہوگی نا توقع کے آئین مطابق وہ شہریار انکل سے ملاقات کر کے آئی ہوگی تو پتا کروں کیا سین ہے دومنٹ بیٹھ جاتا کیا تھا یار میں نہیں چاہتا کہ محمودہ سنیا سے ملے اور پھر تمہیں پتا ہے تماشا کھڑا ہو جاتا ہے چل سہیے میں سمجھتا ہوں اوکے موسیقی ارواس ایسا جو سپنا ہے تمہارے دیں کہ خون بن جائے گا تمہارے اندر اور تم میرا خون پیتی رہا کرو کیوں اب میں نے کیا کر دیا ابھی مجھے ارواس نے بتایا کہ تبنی شادی سے منا کر دیا کیوں بڑے بوڑے بلکل ٹھیک کھتے ہیں موٹھ کو بندی رہنے دینا چاہیے جہاں موٹھ کھلتی تو خوشبو باہر نکلاتی ہے اینا تمہاری سوچ اچھی ہے میں قدر کرتا ہوں لیکن تمہیں ان لڑکو کے مون نہیں لگنا چاہیے تو میں کون سا چکڑنے جا رہی تھی میں بھی سمجھانے ہی جا رہی تھی ای باز لوگ فطرطان اتنے بھرے ہوتے ہیں کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تم اس کا مقصد سمجھو یہ کہنا چاہ رہے کہ اسے پیار محبت سے سمجھاؤ درکے دشمنی نہ ہو تو یہ پہلے اپنا دماغ تو درست کر لے خود کا ٹیمپرچر ہے وقت 99 رہتا ہے اتنا اچھا بچہ ہے یہ اور تم ہر وقت اسے لڑتی رہتی ہو تم تو پیو خون بناو میں انہیں بہت ٹاف ٹائم دے رہی ہوں میں انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تم جانتی نہیں ہوں اس عورت کو میں اچھاتا ہوں کہ تمہارا اس کا سامنا نہ ہو اکرار چھیلیتے میں نہیں خیل رہا تیر ساتھ بیمانی کر رہا ہے وہ بھی میرے ساتھ اللہ مفی میں بیمانی کر رہا ہے میں بیمانی کر رہا ہوں میں بیمانی کر رہا ہوں رانی اور رکھی میرے پاس نہیں تیرے پاس کیسے پوچھ گئی پاگر سمجھا مجھے پکڑ لیا تونے مجھے پکڑ لیا اصل میں میں تجھے کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تونے ایسے کھویا کھویا سا ہے میں نے سوچا آج میں اپنی گیم چل دوں گا چال پوری ہو جائے گی لیکن میری چلی نہیں کیوں تو تو کھویا ہوا تھا نا کیونکہ میں کھویا ہوا نہیں تھا بیمانی کر رہا ہوں دماغ رہا ہوں کسی کے بارے میں اتنا سا تو تیرا دماغ ہے وہ بھی تو سوچ رہے لڑا رہے اس کو میں سے کس کے بارے میں سوچ رہے اور باز کے بارے میں تیرے چاچا کے بارے میں سوچ رہا ہوں پیچھے پڑھا کب سے میرے اچھا چاچا وہ تونے چاروں طرف دونتا پھرا ہمیں وہ آج پوچ گیا سوہ ناشتے پہ جب میں دابے پہ گیا تھا گن بیجی تھی میرے پاس یاد ایک ہی راستہ ہے وہ بھی یہیں پر رہتا ہے اب آمنا سامنا تو ہوتا رہے گا تو مجھے ایک بات بتا اس نے تجھے کچھ کہا تو نہیں میں جاتا ہوں جا کے اس کی میں موقع ہی نہیں دیا سالیبا دیکھتے کے ساتھ ہی سر پہ بوتل پھوڑ دی شکر کے گنمیتی ٹھوگتیتا ہوں واہ 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 کیا بات ہے تیری ہیں تو مجھے ہر وقت کہتا ہے میں بے وکوف ہوں نلائک ہوں گدا ہوں سب کچھ ہوں تو مجھے ایک بات بتا یہ جو تُو حرکت کر کے آیا ہے ایسی حرکتیں بھلا پبلک کے سامنے کی جاتی ہے بتا مجھے پاکل ہو گیا کیا تُو باپ مطبن مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے ابے کرنا پڑتا ہے یہ پبلک ہے نا اس کو ڈر آکے رکھنا پڑتا ہے برم رہنا چاہیے برم قتم ہم قتم یار یہ تو میں نے سوچے ہی نہیں تھا ہم تو واقعی بتماش ہیں ڈر آ رہی ہے میرے اندر بتماشی دیکھ ہم اچھے یہ بتا تو سوچ کیا رہا ہے میں بھی وہی سوچوں اسی کے بارے میں نے سوچے جا رہا ہوں کب سے صحیح ہے کارنا ہے سالے کا کچھ سوچ رہا ہوں کہ اس سالے کا کارنا کیا ہم گندے والا تو ہی بھی تو ہی سوچ ہم گیم کھیلتا ہے ڈر کیا کیا میری سے گیم کھیل چل یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے ڈر کیا کیا میری سے گیم کھیلنا بسکار نوٹنگی اور یہ مردوں کا کام ہے بچوں کا کام نہیں ہے سمجھا تو کیا بات ہی تمہاری پاپا سے پاپا سے ہم نہیں کوئی خاص بات نہیں پھر بھی نہیں میں ویسے ملنے گئی تھی پاپا سے لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ خاص بات کرنی تھی پاپا سے کوئی خاص بات میں نے کہا تھا نہیں ہاں البتہ پاپا یہ کہہ رہے تھی کہ میں آفیس آئین کرلوں کیونکہ میں گھر پہ بیٹھے بیٹھے بہر ہو جاتی ہونا ہم اچھا خیال ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں آفیس جانا چاہیے دیکھو نا اب تم گھر میں رہو گی تو محمودہ بابی کی باتیں سننی پڑیں گی بلا وجہ جلتی رہو گی ان کی باتوں سے میں نے کیا جلنا ان کی کہنے سے پہلے میں کچھ ایسا کہہ دیتی ہوں کہ وہ اپنا سمولی کے رہ جاتی ہیں تمہاری اتنی سی بات بھی نہ انہیں بہت بڑی لگتی ہیں نہیں میں انہیں بہت ٹاف ٹائم دے رہی ہوں میں انہیں اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تم جانتی نہیں ہوں اس عارت کو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو حارون ایک ہی گھر میں رہ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں آفس جوائن کر لینا چاہیے اور اگر تم کہو تو کہو رکھ کیوں گئے مرہ مطلب ہے میں میں تمہارا بزنس سنبھال ستا ہوں بالکل جیسے میں بھائی کا بزنس سنبھالتا رہا ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے بزنس کو خود ہی سنبھال لوں گی لیکن ہاں تم نے آج بھائیا سے بات کرنی ہے میرے آفس آنے کی کیوں بھائیا سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بزنس تو تمہارا ہے حارون بزنس تو بھلے میرا ہے لیکن وہ بڑے ہیں نا اور اگر بڑوں کو عزت دی چاہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اچھی بات بہت خوشی ہوئی مجھے یہ سنکر میں بس ابھی آئی کہاں کیا کام ہے کیا کام ہے کیا کام ہے تفین کی نا کیا کام ہے کیا کام ہے تفین کی نا یہ کیا وہ سر پر پتی؟ کچھ نہیں ہے ماں بس کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو یہ پتی کیوں ماندی ہوئی ہے ایرے نہیں ماں کچھ بھی نہیں ہوا یہ جو آپ کھر میں سارا دن بیٹھ کے دعائیں دیتی رہتی ہیں انہوں نے مجھے بڑے بڑے خطر سے نکالا ہے وہ آج بھی بچا دیا ماں ست کے ماں پاک آئے ہیں؟ بیٹھان کی طویر ٹھیک نہیں ہے اپنے کمڑے میں آرام کر رہے ہیں اچھا میں موٹر بائک کلی میں کھڑا کیا تھا در اندر پر کیا تھا اچھا رکو یہ تو بتا دو کھانا کھاؤ گے یا نہیں نہیں ماں بوک نہیں ہے ایک اب چائی کا مل جائے گا ماں ست کے کیسے کہہ رہے وہ ایک اب مل جائے گا کیوں نہیں ملے گا چاہو تم بائک اندر کھڑی کرو میں بناتی ہوں جائے چاہو یا اللہ میرے بچوں کو اپنے حفظ آمان میں رکھنا ویادے کھڑی کرو یا اللہ میرے بچوں کو اپنے حفظ آمان میں رکھنا یا اللہ ، چاہو بہت ضروری بات کرنی ہے ای نو کہ آپ آفیس سے بہت تھکے گئے ہیں لیکن بات ضروری ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تم بتاو کیا بات ہے ایکچلی آپ تو جانتے ہیں کہ شادی اب پرانی ہو چکی ہے میں نہیں دھولن بھی نہیں رہی اور اور اب کیا بات ہے تم کیا کہنا چاہیے ایکچلی میں آفیس جوائن کرنا چاہ رہی ہوں اب تمہاری شادی اتنی پرانی نہیں ہوئی کہ تم آفیس کے جنجرٹو ہم پھنس جاؤ ری بیٹا بے تمہارے کھیلنے کھانے کے دن ہے حارون بے آفیس کے کام کا بہت زیادہ لوڈ ہے اس لئے میں جا رہی ہوں کہ میں آفیس وائن کرلوں اوکے ٹھیک ہے اگر تمہیں سمجھتی ہو تو آل رائٹ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھئی اچھا بھئی اب میں اپنے روم میں جا رہی ہوں okay thank you you're welcome دیکھا آپنے ہی سمجھے دیکھا ہمیشہ مجھے یوں ہیں گٹھاتی ہے ہے اور آپ نے ابھی تک مجھے باتیا کیوں نہیں آپ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے اوہ کمر میں گھوتا تو کم 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 لیکن آپ مجھے بتا کیوں رہے کی کہ کیا بات کرتے تھے آپ دونوں ہر بات کی اکھت ہوتی میں مودا کیا ضرورت ہی حرکت کرنے کی میں پوچھ رہا ہوں کیا ضرورت ہی حرکت کرنے کی کیا مطلب میں لگاتار اپنے چہرے کے تاثرات سے تمہیں یہ بتانے ہی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگ رہی لیکن مجھال ہے تم سنو تو اس میں بورا ہی کیا ہے سلفکار جب دو شخص بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں انٹرپ نہیں کیا جاتا تم کیا سمجھتی ہو ہم دونوں آپ اس میں بات کر رہے ہیں تو مجھ پر شک کر رہے ہیں نہیں سلفکار میں آپ پر شک نہیں کر رہی مجھے لگ رہا تھا کہ سنیا آپ کو شاید کوئی لگائی بجائی کر رہی ہے خدا کے باستے خدا کے باستے اپنے ان گندی سوچوں سے باہر نکلاؤ اتنا عرصہ ہو کہ تمہیں یہاں میرے ساتھ رہتے ہوئے لیکن تمہیں ابھی بھی اکل نہیں آئی موسیقی 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 دیکھو بات یہ ہے کہ میں اچھاتا ہوں کہ نہ تم سے مجھے کوئی شکایت ہو اور نہ کبھی کسی اور کو کوئی شکایت کرنا ہے موسیقی نہیں ملے گا آئندہ سے میری طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں سب کچھ کھو سکتی آپ کو نہیں موسیقی 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 پلو موسیقی 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 ہاں ہاں بولو اچھا ٹھیک ہے تو کل میٹنگ کر لیتا ہے اوکے میری بھائیت سے بات ہو گئی ہے جو کیا بات ہوئی آفیس ابھی کہا تھا تم سے میں نے بات کی تھی تو آفیس کی بات کے لیے میں نے چلو اچھا ہے اچھا ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور شاید اس گھر کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں؟ میں تو تیار نظر نہیں آ رہا ہوں تیار ہونے کوئی جائی رہا ہوں میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ اتنی صبح صبح کیوں جا رہے ہیں؟ کام ہے اس لیے جا خدا حافظ کہنا تو دور کی بات یہ تو مجھے بات کا جواب بھی دے کر نہیں گئے اگر زلفکار مجھ سے بزن ہو گئے تو پھر تو میں بلکل اکیلی رہ جاؤں گے یہ دو زلفکار کو مجھ سے کٹ دیں گے کیونکہ میں زلفکار کو ایریڈیٹ کر رہا ہوں صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ سنیا، ہارون، زلفکار تین ایک ہی کلاس کے میری حیثیت محمل میں ٹاٹ کا پیبند ہے ٹاٹ اور محمل پرابر نہیں ہو سکتے مگر مجھے اپنے رویے میں نرمی لانے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زلفکار کی نظروں سے گر جاؤں تو ٹھیک ہے جب گوٹ سے کسی کو مالا جا سکتا ہے تو سہر دینے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی 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 آپ کو نہیں محبت کرنے لگی آپ سے میں آپ کی خاطر خود کو بالکل تبدیل کر لوں گی سورج آج مشرق سے نکلا نا قدرت کے دستور کبھی نہیں بدلتا ہے لیکن ہاں وہ اوپر والا موجز سے ضرور دکھاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ موجزہ دیکھنے کے لئے میں ابھی ابھی خود بھرا رہا ہوں محبت ایک چاہ دو محبت ایک چاہ دو محبت ایک چاہ دو یہ بچ کے جاؤں گا جاؤں گا نہیں یار اب میں ہی تک راؤں گا یہ کون کال کر رہا ہے مجھے یہ نمبر کس کا ہے میسیج کرتا ہوں اٹینڈ مت کر وکی اٹینڈ مت کر آج کل حالات بہت خراب ہیں اور میری ستارے تو ویسی بڑے گردش میں ہیں میں کامل حالت بھی جاؤں گا جاؤں ہوں جاؤں گا محبت ایک چاہ دیتا ہوں جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا نینا پڑھی مجھے کول کر دی ہے 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 جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے مجھے کئی مرتبہ نینا کال کر چکی ہے پرسنلی کس کی کیا رام لیا تنے اکرار چی لیتے اکرار چی لیتے اکرار چی لیتے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے میں نے بینک سے کچھ پانچ کرو روپے کا لون لیا ہے تو آپ اس کی گارنٹی لے سکتا ہے جانتا تو ہوں لیکن تو پڑ لے میں نینا ہوں فون پک کرو یا کال بیک تھا دیکھ نمبر اس ہی کا ہے نا لیکن کھو پر لیکن کرو میں نینا ہوں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں پلیز میرا فون کو پک کرو